چین کے دم پر بھارت سے پنگا لینے والا مولدیو چین کے کرز کے جال میں فستہ ہی جارہا ہے حالات یہ ہے کہ مولدیو کے راسترپتی محمد مویزو نے خود سنصد میں کہا کہ وہ نئے وکاس کام نہیں چلا سکتے کیونکہ دیش کے آرثک ستیتی دمہ ڈول ہے اسی بیچ کرز کے بوچ سے دب رہے مولدیو کو انتراشتری مدرہ کوش نے کڑی چیتاب نہیں دے دی ہے چین نے عربوں کا کرز لینے والے مولدیو کو آئی ایم ایف نے لون سنکٹ کو لے کر آگاہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس یہ بتا رہے ہیں کہ چین اور مولدیو کی بڑھتی نزدیکیوں کے بیچ انتراشتری مدرہ کوش یعنی آئی ایم ایف نے مویزو پرشاسن کو رن سنکٹ کی پرتی آگاہ کر دیا ہے چین نے عربوں ڈالر کا کرز لینے والے مولدیو کو چین سے انہوں نے لیا ہے کافی کچھ اور آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ مولدیو کو تتکال اپنی نیتی بدلنے کے ضرورت ہے لون کے سلسلے میں آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تناوپون رشتوں کے بیچ مولدیو نے چین سے عربوں روپے ادھار لیے ہیں ایسے میں ہند مہا ساغر میں رن نیتک اہمیت والے اس دیش کو تتکال اپنی نیتیوں پر دوبارہ ویچار کرنا چاہیے مولدیو کو نیتیگت بدلاؤ کرنے ہوں گے آئی ایم ایف نے مولدیو کے ارثویوستہ کی سمیقشہ کے بعد یہ باتیں کہیں ہیں اگر مولدیو مہتوپورن نیتیگت بدلاؤ نہیں کرتا ہے تو دیش کا کل راجکوشیہ گھاٹا اور ساروجانک رند ادھک بنے رہنے کا نومان ہے آپ کو بتا دے کہ مولدیو کے اکانومی کا ایک بڑا حصہ ٹوریزم انڈسٹری پر آدھارت ہے ایسے میں جب کورونا کال ختم ہوا تو مشکل سے مولدیو کی ٹوریزم انڈسٹری پٹری پر آئی لیکن بھارت سے پنگا لینے کے بعد بھارتی پریعتکوں نے مولدیو کا بوائکوٹ شروع کر دیا اس کے بعد سے ہی مولدیو میں پریعتکوں کی سنخیہ کم ہونے لگی ہے اور شریلنکہ آگے نکل گیا ہے مولدیو کے اکانومی کا ایک تہائی حصہ پریعتن سے آتا ہے اس کے باوجود دیش چلانے کے لیے اسے چین سے اربو ڈالر کا کرزہ لینا پڑا ہے آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یوجنا بدھ طریقے سے ائرپورٹ وستار اور ہوتیلز کی سنخیہ میں وردھی سے مولدیو کا آرثیق وکاس تیز ہو سکتا ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ انشچتہ بنی ہوئی ہے مولدیو پر کرز کا بوجھ لگتار بڑھنے کا خطرہ ہے وشوہ بینک کے مطابق مولدیو کے وطمانترالے نے 2021 میں سوکار کیا تھا کہ اس کے پاس 3 بلین ڈالر سے ادھک ودیشی رن ہے اور اس کا 42 فیصدی حصہ چین کا ہے بھارت سے پنگا لینا مولدیو کو بھاری پڑھ رہا ہے مولدیو کی اکانومی میں سب سے بڑی حصہ داری ٹوریزم انڈسٹری کی ہے لیکن بھارتی پرٹک لگتار مولدیو جانے سے بچ رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں اور تب سے مولدیو کی کمائی پر اثر پڑنا دکھ رہا ہے اس بیچ مولدیو کے راشترپتی نے منگلوار کو اپنے دیش کے نام کئی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ دیش کرز میں ڈوبا ہوا ہے کمائی اتنی نہیں ہے اسی وجہ سے کوئی نئے وکاس پریوجنا ہے شروع کرنے میں سرکار اصمرت ہے ستھانی میڈیا کے مطابق مولدیو کے راشترپتی محمد مویزو نے دیش کی مالی حالت کے لیے پوروورتی سرکاروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا آپ کو بتا دیں کہ انڈیا آؤٹ کا نعرہ دے کر ہی چناؤں جیتے تھے مویزو اور اب آرتھیک ستھیتی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جنیتہ کے سامنے گمراہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کے پرشاسن کو وراثت میں ملی تھی مویزو کو ارثویوستہ کی واسطتوک ستھیتی کا خلاصہ کرنا پڑا کیونکہ وہ ان لوگوں کے دباؤ میں تھے جو دویپ سموہ راشتر میں روکی ہوئی پریوجناؤں کے بارے میں شکایت کر رہے تھے دیش کے دویپوں میں سے ایک گریدو کی یاترہ کے دورانوں نے کہا کہ اگلے دو مہینے سب سے کٹھن ہوں گے دیش کے لیے یہ سب سے مہتوپورن سمیہ ہے جولائی کے بعد یہ بہت آسان ہو جائے گا لیکن ہم آئے ارجت کرنے کے لیے سب ہی ضروری کام ابھی سے شروع کر چکے ہیں اب دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو سجھاؤ دیا ہے مولدیو کو اسے مویزو کتنا سنتے ہیں یا پھر شرلنکہ کی طرح ہی وہ چین کے لون جال میں فس جاتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں